السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سنیں گے نماز جنازے کے بارے میں اس کا حکم کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے اور اگر نہیں سیکھیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم سنیں گے تو دو موقع پر فرشتے ہستے ہیں ایک موقع وہ ہوتا ہے جب عورت فوت ہو جائے عوام کہتے کہ فلان چادر اوپر چڑھا دو فلان چادر چڑھا دو کوئی اس کا مو نہ دیکھے تو اس موقع پر فرشتے نہ ہنس رہے ہوتے ہیں دیکھو یہ جب زندہ تھی تو اس نے پردہ کیا نہیں ہے مرنے کے بعد فلان چادر چڑھا دو فلان چادر ان کو پچڑھائی جا رہی ہیں دوسرے موقع پر وہ بندہ جو نماز نہ پڑھتا ہو عوام بھاگ بھاگ کے یار دو منٹ روک جانا مجھے نماز جناد میں شامل ہو رہے دیں رک رک کے نہ اس کا نماز جنادہ بھاگ بھاگ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ہستے ہیں دیکھ دنیا میں تو نماز اس نے پڑھی نہیں ہے اب نماز جنادہ پڑھنے کے لئے ہم بھاگ بھاگ دیئے وہ نماز جنادہ پڑھنا فرض کی فائعہ ہے اس کا سیکھنا ہر ایک اوپر لازم ہے اب یہ جب نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اگر نہیں سیکھیں گے تو یہ دوخہ کر رہے ہوتے ہیں میت کے ساتھ زندہ تو آپ دوخہ دیتے ہی رہے مرنے کے بعد بھی تم اس لوگوں کو دوخہ دے رہے ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم مرنے سے پہلے جو جو چیزیں ہمارے پر فرض ہیں تو ان کو سیکھیں وہ کہتا ہے ہم انگلیس تو اتنا پڑھ لیتے ہیں کہ دوسرے انگریزوں کو بھی پڑھا دیتے ہیں اور جنازے کے کم از کم اتنے اس قابل ہو جائیں کہ ہم اپنے والد کا اپنے بہن بھائیوں کا کم از کم نماز جنادہ تو ادا کری لیں تو اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دیں نماز جنازے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سنا پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھیں گے درود پاک پڑھنے کے بعد عورت اور مرد والی دعا پڑھیں گے سنا پہلے طریقہ سننے نماز جنازہ چار تکبیر نماز جنازہ فرض کی فائیہ سنا واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دے درود واسطے حضور علیہ السلام کے دعا واسطے حاضر اس میت کے آپ نے کہنا ہوگا پیچھے امام کے اللہ اکبر پھر آپ نے یہ سنا پڑھنے ہوگی اس کے بعد درود ابرہیمی پڑھنا اللہ اکبر کہیں گے پھر درود ابرہیمی پڑھنا یہ افضل ہے اس کے بعد دعا پڑھیں گے مرد اور عورتواری اللہ مغفر لی حیینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وقبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہو منا فاہیہی علی الاسلام ومان توفیتہو منا فتوفہو علی الیمان یہ اب پھر مکمل ہوا چوہ تکبیر کہنے کے بعد مطلب کہنے کے بعد پھر ہم سلام پھیر دیں گے اب اس کے اندر دو فرض ہے نماز جنازہ پڑھنا فرض کیفایہ یہ یاد رکھئے گا نماز جنازہ پڑھنا فرض کیفایہ اس میں دو فرض ہے ایک سیدھا کھڑا ہونا یہ قیام کرنا سیدھا کھڑا ہونا دوسرا چار مرتبہ اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے اگر آپ ایسے ٹائم کو پہنچے کہ نماز جنازہ ہو گیا تھا آخری تکبیر تھی اگر آپ سنا بھی پڑھتے ہیں درود پاک بھی پڑھتے ہیں اور دعائم بھی پڑھتے ہیں تو عوام نماز جنازہ لے کے چلی جائے گی تو آپ کے لئے حکم یہ کہ کھڑے کھڑے چار مرتبہ اللہ اکبر کہے گے کہے لیں تو آپ کا نماز جنازہ ہو جائے گا تو اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین